مرتبہ گوست پاک عصر کی نماز پڑھا کر کے جو ہے وہ دریائے دجلہ کی سیر کے لئے نکلے دریائے دجلہ بہت بڑا دریائے ہے میں نے اسے دیکھا ہے الحمدللہ اور وہ دریائے جو ہے ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ وہ دریائے پلتیاں کھاتا ہے سال بس سال یعنی ایک سال یا کچھ سال وہ اس طرح پلتی کھاتا ہے تو ادھر دریائے بڑھ جاتا ہے اور کبھی وہ ادھر پلتی کھاتا ہے تو وہ ادھر بڑھ جاتا ہے بہت بڑا دریائے اس زمانے میں اور بڑا تھا ابھی جو ہے وہ اس کو کچھ سمیٹا گیا ہے لیکن آج بھی اس میں کشتیاں چلتی ہے اس میں آج بھی کشتیوں کا آنا جانا ہے اور لوگ ایک کنارے سے دوسرے کنارے کشتیوں پہ آتے جاتے ہیں میرے گوست کی شان یہ ہے آسر کے بعد دریائے کی سیر کو گئے اس لئے کہ سیر و تفریق کو جانا یہ بری بات نہیں ہے سیر و تفریق کے لئے جا کر وہاں اللہ کی نشانیوں میں گوھر کرنا اللہ نے دریائے کیسا بنایا پھول کیسے بنائے پتیاں کیسے بنائے یہ سب چیزوں میں گوھر کرنا عبادت ہے بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانی میں گوھر کرنا ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے اللہ رب العزت نے ہمیں حکمت یا سیرو فی الارد زمین کی سیر کرو لیکن لوگ سیر نہیں کرتے بلکہ جا کر کے پکنک پر ایاشیاں کرتے ہیں اللہ لوگوں کو نیک توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے حال کی اصلاح فرمائے تو آپ دریا کی سیر کو گئے ہیں دیکھا کہ ایک بڑیا ہے وہ ٹھلیا لے کر کے آتی ہے اور وہ پانی بھرتی ہے اور ٹھلیا رکھ کر کے دپٹے سے آنسو پوچھنے لگتی ہے نبی کے گھرانے کے فرد تھے دل میں خیال آیا اس کی آنکھ میں آنسو کیسا تو آپ نے خادم سے کہا جاؤ اور جا کر کے اس بڑیا سے پوچھو کہ تیری ٹھلیا کو کسی نے پتھر نہیں مارا تجھے کسی نے گالی نہیں دی تجھے کسی نے ستایا نہیں تجھے کسی نے پریشان نہیں کیا بڑی بھی تُو روتی کیوں ہے خادم گیا بڑیا نے کہا جا تُو اپنا کام کر میرے رونے سے تجھے فائدہ کیا ہے میرا گم آخر کون بار سکتا ہے اسے کچھ نہیں بتایا آپ تشریف لائے چیرہ بتاتا تھا دیکھو تو خدا یاد آجائے بڑیا سے کہا اممہ جی کیوں روتی ہے تو بڑیاں وہاں بتانے سے انکار کرتی ہے لیکن یہاں داستان شروع کرتی ہے وجہ یہ ہے کہ ہر چہرے ایسے نہیں ہوتے جہاں دل دکھ درد باتا جاتا ہے محبت کے لئے کچھ خاص دل مقصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساس پہ گایا نہیں جاتا لوگوں کو گموں کی داستان سننا اچھا لگتا ہے رو کے سنا ہس کے اڑا دیا لیکن کچھ چہرے ایسے ہیں جو خدا کی یاد دلاتے ہیں تبرانی کی روایت ہے میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کے وہ چہرے جو نورانی ہیں ان سے دنیا اور آخرت کی حاجتیں مانگا کرو ضرور پاؤں گے کیونکہ اللہ نے میری رحمت کا حصہ ان کے اندر رکھ دیا ہے اب بتائیں حضور خود کہتے ہیں کہ مانگو اور کوئی اگر یہ کہے کہ نہ مانگو تم حضور کی سنے یا کسی اور کی سنے یہ بات تو نہیں ہو سکتی ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے کلمہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اب ہم کسی کی بھی بات کیسے مان لے نہیں ہمارے لیے وہی میعار ہے جو رسول اللہ کا فرمان ہے جو حضور کی بولی بولے وہ اپنا ہے جو حضور کے خلاب بولی بولے پھر وہ کسی شہر کا ہو کسی ملک کا ہو کسی علاقے کا ہو ہم نہیں مانتے مکہ والا ہے ابو لہب ہے حضور کے خلاب بول رہا ہے تو جوتے کی نوک پر ہے حبشہ والا بلال ہے اپنا آقا ہے کیونکہ وہ حضور کی بولی بول رہے ہیں بات بولی سے سمجھ میں آتی ہے دل کے احوال بولی سے پتا چلتے ہیں تو بڑیا نے چیرہ دیکھا کہ یہاں پر گم ہلکہ ہو سکتا ہے کہاں کے بات یہ ہے کہ میں رونے کی وجہ مجھے میری کھلیا کو کسی نے پتھر نہیں مارا مجھے کسی نے گالی نہیں دی کسی نے ستایا نہیں لیکن بات یہ ہے اوہ میرے مونیس کہ میرا ایک لوٹا بیٹا تھا اور میں اس وقت بیوہ ہو گئی تھی جس وقت وہ میرا بیٹا میری گود میں تھا اور میں اسی کو پالتی تھی اور بے وگی کا داگ دھلتی تھی تمنا یہ تھی کہ جب میرا بیٹا جوان ہوگا تو اس وقت میں اس کی شادی رچاؤں گی وہ بڑیا ہے مذہب کے اعتبار سے عیسائی ابھی بھی وہ عیسائی ہے شادی رچاؤں گی بڑی دھوم دھام کروں گی اور ظاہر سی بات ہے کہ عیسائی کیا دھوم دھام کر سکتے تھے وہ آپ اچھی طرح جان سکتے ہیں تو بڑیا سے سنا پھر کیا ہوا کہا میں لے گئی اور اب بارات کو دجلہ کے اس بار اور دلہن کو بٹھا کر کے لائی اور بڑی شان سے لائی میں خود بھی بارات میں شریک تھی ہوا یوں کہ میں کشتی کنارے پر آئی ساحل پر آئی دریا کے کنارے پر اور اس کے بعد جب دریا کے کنارے کشتی آئی تو میں اتری اور میرے ساتھ چند باراتی اترے ابھی کچھ لوگ اترے ہی تھے کہ اچانک پھر ایک ہوا آئی اور ہوا نے کشتی کو پیچھے ڈکیل دیا اور پھر وہ کشتی بیچ دریا میں گئی اور ماں کی آنکھوں کے سامنے بیٹا بہو جو ابھی دولہ اور دلہن تھے اور بارات میں جتنے لوگ موجود تھے چند اترنے کے سوا وہ سب کے سب دریا کے بیچ جو ہے وہ کشتی میرے سامنے ڈوبی میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی پہلے دن کی دلہن بہو کو اور اپنے دولہ کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے جب بھی دجلہ پہ آتی ہوں تو میرے دل کو نشتر لگتے ہیں وہی بارات جوان بیٹے کی یاد آتی ہے وہی دھوم دھام مجھے یاد آتی ہے یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میرے گوہس نے کہا مائی صبر کر اللہ تیرے لیے انتظام کرتا ہے اس نے گصے میں اب دیکھا اب صبر کی تلقین تو سب کر چکے تمہیں بتا کر فائدہ بھی کیا ہونا تھا آپ بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں بس یہ جملے کہنے تھے دل پہ جا کے لگے وہ خاندان ہی ایسا خاندان ہے کہ کسی کی آنکھ میں آسو دیکھ نہیں سکتے کاما بس اب انتظار کر اللہ کی قدرت دیکھ ہاتھ اٹھا دیے اللہ میرے رب میرے پروردگار جو ہے اس کے لیے کشتی کو دوبارہ دریا سے نکال دے ندا آئی عبدالقادر جانتے ہو کتنے برس ہوئے کشتی کو ڈوبے ہوئے پوچھا نہیں اس سے اس کیا میرے اللہ تو ہی بتا دے ارشاد ہوا کہ بارہ برس ہو چکے ہیں کشتی دریاں میں گئی ان کے جسموں کو مچھلیوں نے کھایا جن مچھلیوں نے ان کے جسموں کو کھایا انہیں انسانوں نے کھایا اور جو مچھلیاں انسانوں نے کھایا وہ گلازت بن کر کے دریاوں میں سہراؤں میں ختم ہو چکے یعنی کہ وجود ان کا ناپید ہو چکا ہے عرض ہوتی ہے مولا سب کو مشکل ہے تجھے مشکل کیا ہے جو بغیر وجود کے کسی کو پیدا کر سکتا ہے کیا وہ دوبی وی کشتی نہیں نکال سکتا ارشاد ہوا عبدالقادر میرے بندے نہ مانتا تو اچھا تھا بس پھر جو مقام محبوبیت اللہ ولیوں کو دیتا ہے تو آپ نے اپنی چادر کی طرف ہاتھ بڑھائے اور دوسری روایت ہے کہ اپنے جبے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ اگر تُو اس کشتی کو دریا سے نہیں نکالتا تو پھر تیرے عبدالقادر کو یہ مقام محبوبیت کا ہلا زیب نہیں دیتا آج اس کو ایسا اتاروں گا کہ پھر کبھی نہیں پہنوں گا بس اتنا کہنا تھا کہ کہ عبدالقادر دیکھ میرے بندے میری قدرت کا کرشمہ اور اس کے بعد میرے گوث نے دعا کی اور پھر ادھر وہ کشتی اسی طرح ظاہر ہوئی وہ کشتی اسی طرح ظاہر ہوئی جیسے کہ وہ شان سے ڈوبی تھی بڑھیاں نے دیکھا دنگ رہ گئی اور اللہ اکبر اس نے کہا یہ کیا ہے کہ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے میرے رب کی قدرت ہے کشتی کنارے پر آئی بڑھی بھی کو یقین نہیں آتا تھا یہ کیا ہے بڑھیاں نے بیٹے کو سینے سے لگایا پھر کہنے لگی میں تو بڑھی ہو گئی اب بارہ سال جو ہے وہ گزر چکے اب میں اپنے پوتا پوتی کو دیکھوں تو کیسے دیکھوں بیٹے کی شان دیکھوں تو کیسے دیکھوں کیونکہ اب تو میں جلدی مر جاؤں گی میرے گوث نے کہا نہیں تو نہیں مرے گی تیری زندگی جب ختم ہونے والی تھی وہ بارہ سال تک میں نے اور بڑھا دیا یعنی جتنا تو دیکھ سکتی تھی وہ سب بڑھ گئی تو وہ پورا خاندان مسلمان ہوا مسلمان ہوا تو اس دولہے کو دنیا نے شاہ دولہ کے نام سے جانا اور شاہ دولہ مسلمان ہوئے گوث پاک کے خلیفہ ہوئے اور گجرات کی سرزمین پر ان کا مزار موجود ہے سرکار گوث العظم کے اور ہم ہندوستانیوں کی قسمت بھی بڑی عجیب ہے کہ وہ شاہ دولہ بھی ہندوستان آگئے گوث پاک کے خلیفہ میں ہم اللہ کی نشانی بن کر یہ وہ لوگ ہیں یہ ہے گوث العظم دستگیر آپ سوچتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ جس کو جو چاہے مرتبے عطا کرتا ہے اللہ جس کو جو چاہتے شان عطا کرتا ہے اب دنیا یہ چاہتی ہے دنیا یہ سوچتی ہے کہ ہم ان ولیوں سے اپنے رشتے کو توڑ لیں کٹ کر لیں ان سے منقطع کر لیں تاکہ شیطان ہمارے ایمال کو ایمان کو آسانی کے ساتھ اچک سکے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں بڑے مقدر سے یہ بزرگوں کے دامن ملتے ہیں یہ دامن یوں ہی نہیں ملا کرتے یہ بڑی قسمت کے بعد ملا کرتے ہیں اگر کوئی ان کا دامن ہم سے چھڑانا چاہے تو چھوڑنا نہیں اگر کوئی صاحب کہے یہ شرک ہے تو آپ پوچھ سکتے شرک کیسے جب اللہ نے کا اب تگوہ الہی الوسیلہ تو یہ شرک کیسے اور پھر گوث پاک اپنی کرامت دکھا کر پوری زندگی میں یہ نہیں کہتے کہ یہ میری کرامت ہے کہتے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے اور ولی کی کرامت دراصل اللہ کی قدرت ہی ہوتی ہے اور سنو جن لوگوں کو اللہ پہ بھروسہ نہیں وہ ولیوں کی ولایت کا انکار کر سکتے ہیں لیکن جو اللہ کو مانتے ہیں تو جو اللہ چاند کو چاند نہیں دے سکتا ہے کیا وہ عبدالقادر جلانی کو کرامت کی طاقت نہیں دے سکتا دے سکتا ہے